میں ہوں احسان قریشی اور میرے ساتھ ہیں میرے تھنڈا کرم شو کے ساتھی اور سینئر سپورٹس انیلیسٹ جیو نیوز جنگ کے بٹی صاحب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنوب جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے یا وہی حالات ٹائم رہیں گے میرے خیال میں اس بار لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بازی پلٹ دے گا تو کس بنیاد پر بدل دے گا پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز آگئی ہے کیا دیکھیں پاکستان کے جو فاس بولرز ہیں شاہن شاہ افریدی حارس نسیم پھر فہیم اشرف اس کے علاوہ ابھی تو پاکستان کی دیکھیں بہت ساری سٹریندھ ہے جیسے زمان سیلیکٹ نہیں ہوا حسن علی انجرڈ ہے تو پاکستان کی فاس بولنگ جو ہے اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے گی اچھا بھٹی صاحب خدانہ خاصتہ وہی ہوا جو جو شاہن شاہ انفیٹ ہو گیا دائیاں کو انفیٹ ہو گیا خدرے کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں انفیٹ تو پھر ویراد کولی بھی ہو سکتا ہے روحیت شرما بھی ہو سکتا ہے بھومرہ چھ مینے آٹھ مینے انفیٹ رہنے کے بعد واپس آیا لیکن اس بار دیکھیں انڈیا جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم زیادہ مضبوط ہے ان کی بالنگ اب اکشر پٹیل اور رویندر جوڈے جا ایک ہی طرح کے بولر ہیں چاہل کو انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا نہیں لیکن پہلے دو میچز کے لیے تو آپ دیکھیں کیال کیار کیال جو انفیٹ ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ اس بار انڈیا کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے سبجیکٹو ویدر کیونکہ بارش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹی پرسنٹ بارش کی فورکاست ہے دیکھیں ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فاس بولر ہیں جنہوں نے ان کو دہشت پھیلائی ہے اور جو ان کو تباہ اوبرباد کی ہے ان کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ کو ایک بار پھر کریں گے تو کیا بتنی ہلکی ہو گئے انڈیا کی ٹیم کو وہ پاکستان سے ہارنے کے لیے تیار ہیں ان کے پاس شبمان گل ہے ان کے پاس عشان کشن ہے ان کے پاس پھر یہ جو نیچے ورات کولی ہے روحت شرما ہیں ان کی بیٹنگ یہ ہردک پانڈی ہے تو کیا یہ سب ہلکی ہیں گیا نہیں آپ اپنی بیٹنگ تو کیوں بول رہے ہیں آپ کے پاس بابا رازم ہے محمد عزوان ہے فخر زمان ہے امام الحق ہے شاداپ خان ہے سلمان علی آقا ہے افتخار احمد ہے تو پاکستان کی بیٹنگ کو اپنی بھلک کرنا نہیں ہے اصل میں قریش صاحب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ پاکستان کو ہمیشہ انڈری ایسٹی میٹ کر جاتے ہیں میرے خیال میں اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹائم آگیا ہے کہ بازی پلٹ جائے گی اگر میچ باری سے متاثر نہیں ہو چلو دو کے نہیں ہوا تو دس کو تو ہوگا نا یار میں مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کو اگر انڈیا جیت بھی گیا تو ون سائیڈ میچ نہیں ہوتا اچھا مطلب ہم کس بنیاد پر ہی کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کے بعد جو بیٹنگ کا پاور ہوس ہے وہ گرد گھونتی ہے ورات کولی کے جس کو بابر آزم کے مقابلے کا مطلب کہا جاتا ہے کہ بابر آزم کو کہہ دیں جناب وہ بہت بڑا ورات کولی کا مقابلہ کر سکتا کیسے کر سکتا ہے کہاں ورات کولی کہاں بابر آزم دیکھیں ورات کولی جو ہے اس کے ریفلیکسز ویک ہو گئے پھر جو انٹرنل لڑائی ہے رہت شرمہ ورات کولی کی اس سے بھی تو انڈین ٹیم کی سٹیند پر فرق پڑ رہا ہے نا بابر آزم کو دیکھیں لوگوں نے اتنا کرٹیسائز کیا انہوں نے دیکھیں گا ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے وہ تو فیوریٹ کی ایسے سے ٹورنمنٹ شروع کرے گا لہذا مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ شاید انڈین میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ روحید شرمہ کو بہت اوپر لے کے جاتا ہے ورات کولی کو اوپر لے کے جاتا ہے ابھی آپ ہی نے تو اس دن اپنے پروگرام میں کہا جب ویسٹ انڈیز نے سیریز جیت لی تو کیا کہا تھا آپ نے چلے یہ جو ہمارے سامنے کیمرہ ہے نا اس میں جو تصویر جو بھٹی صاحب کو یاد آگی چیزیں ہو لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ وہی ورات کولی ہے جس کو انڈین میڈیا نے رائٹ آف کر دیا تھا ہم نے بھی رائٹ آف انہوں نے کم بیک کیا اور پاکستان کے خلاف انہوں نے جو کامیابی حاصل کی جس طرح اپنی ٹیم کو جتایا تھا کہ آپ کو وہ یاد ہے دیکھیں میلبرن میں سکور کرنا جہاں پر گین ہائٹ پہ آ رہی ہے اور پالا کے لیے میں سکور کرنا جہاں پر گین اوپر نیچے رہ رہا ہے وہ کافی فرق ہے دیکھیں پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے ایک سو چالیس ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار والا اس پر پیس اٹیک سے ان بٹوں پر بیٹنگ آسان نہیں ہے اگر ایک بار بھی کنپٹی کے پاس سے گین گزر جاتی ہے نا بیٹسمن ہل تو جاتا ہے اور پھر جب آپ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تجربہ زیادہ ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر آپ کے سامنے دوہزار اکیس میں آپ تو موجود تھے دبائی میں کیا کیا تھا شاہین شاہ آفریدی نے دیکھیں یہ ہے پچاس اوور کے کرکٹ بٹیزہ وہ پدیس اوور کے کرکٹ جو ہے اس میں الگ بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جسپرید بمرا بھی تو ہے نا بھائی ان کے پاس یہ جو شاہین شاہ کو مقابلہ کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں جسپرید بمرا اتنے ہلکے ہیں کیا دیکھیں بمرا لمبی انجری کے بعد آئے ہیں اور ان کو پروف کرنا ہے اور گرم موسم ہے سری لنکا کا خدا نخواستہ اگر ہیں تو ہمارے رائیول ہم تو چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے خلاف اچھا پروفارم نہ کریں لیکن اس گرمی میں اگر وہ کولیپس کر گئے تو ان کی وہ جو بیک انجری ہے بڑی مشکل سے ٹھٹ ہوئے ہیں لہٰذا بمرا کو ابھی میرا حال میں بابا رازم اور محمد رزوان فخر زمان امام الہد شاداب خان سلمان علی آغا افتخار احمد یہ پاکستان کی بیٹنگ بڑی تگڑی ہے ایون شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ بھی وکڑ چھرو نہیں کرتے حارس روک بھی تو یہ گیارہ کی گیارہ پاکستان کے پاس تو بھائی یہ عشان کشن کیا کر رہا ہے تلک ورما کیا کر رہا ہے ورات کولی کیا کر رہا ہے رویت شرما کیا کر رہا ہے اس کے بعد ہارڈک پانڈیا گیا کر رہا ہے ان کی بھی بڑے خطرناک بیٹنگ ہے وہ بھی بڑے خطرناک پلے رہے ہیں آپ مطلعہ ایسا لے رہے ہیں جیسے کوئی وہ جیسے پاکستان کی بولو جائیں گے ان کو چھے کو چھے کو آؤٹ کر دیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ چھے کے چھے کو تو آؤٹ نہیں کریں گے لیکن اس بار میرا حال میں ٹف ٹائم دے گا پاکستان اتنا معاملات آسان نہیں ہے اور سادہ نہیں ہے کتنے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اچھا یہ ضرور ہے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان جیتے گا لیکن مجھے بھی خطرات ہے لیکن پاکستان کو اصل بات ہے کہ پاکستان کو وہی طاقت دکھانی ہوگی جو پاکستان اس سے پہلے ٹی ٹونٹی میں دکھاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچاس آور کی کرکٹ اور بیس آور کی کرکٹ ایک جیسی ہے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو بات تو بہت پرانی ہے چیمپینز رافی کے فائنل میں کیا ہوا تھا پاکستان جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کل آئے گا اوول میں اور اڑا دے گا فخر زمان نے جب سو کیے پاکستان نے تین سو کا ہنسہ کروس کیا آخر میں ریزل کیا ہے پاکستان ون نائنٹی شاید رنز سے جس کے مارجن سے انڈیا کو آئی سی سی چیمپینز رافی کے فائنل میں آ رہا ہے تو کرکٹ ہے میرا خیال میں اب انڈین ٹیم کے بہت سارے پلیئرز جو ہیں اب ان کا چل چلاو کا ٹائم ہے اور اب پاکستان کی جو پلیئرز ہیں یہ تو سارے ٹیک آف کی پوزیشن پہ دیکھیں بھٹی صاحب بہت ہلکا لے رہے ہیں انڈین ٹیم کو اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ فخر زمان جو ابھی سٹرگل کر رہے ہیں ابھی افغانستان کی سیریز میں انہوں نے سٹرگل کیا رن نہیں ہو رہے تو کیا یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہمارے لئے دیکھیں افغانستان کی سیریز گزر گئی نپال کا میچ گزر گیا لیکن اب انڈیا کا دیکھیں وہ پھر جذبہ ہی اور ہوتا ہے میرا خیال میں فخر زمان بھی شاید اس دن کا انتظار کر رہے ہوں کہ انڈیا کے خلاف میچ آ جائے پالا کلی میں میچ ہو تم مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیا جیت سکتا ہے لیکن بہت کلوز میچ جائے گا وہ ون سائیڈڈ جو انڈیا میچ جیتا تھا ویسے نہیں ہوگا اچھا آپ ویرات کولی کے بارے میں کوئی آپ کو شکو شباد ہے یا آپ کو اشان کشن کے بارے میں شکو شباد ہے اب تلک پرما ہے وہ بہت اچھا گل رہے ہیں اور انہیں ونڈے میں دونوں میں کہہ جائے تو یہ پلیئر کا ہمارے لئے خطرات ثابت نہیں ہو سکتے دیکھیں مجھے ویرات کولی کی صلاحیتوں پر شک نہیں ہے لیکن ویرات کولی سے زیادہ مجھے اپنے بولرز پر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے شاہین شاہ افریدی جس طرح کی بالنگ کر رہے اب ہنڈرڈ میں جو انہوں نے پہلے ہی اوور میں جس طرح وٹیں لی تو شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ اس کے بعد حارس روف رخال میں یہ بالر تو انڈیا کو سنبھلیں نہیں دیں گے اچھا عرش دیب بھی پاکستان کی بیٹنگ کے لئے خطرہ بنتے رہے ہیں پھر بومرہ بھی بنتے رہے ہیں پھر شمی بھی ہیں پھر شراج بھی ہیں تو آپ کیا بہت بھی ہلکا لے رہے ہیں کہ انڈیا کے پیس اٹیک ہو دیکھیں ہمارا پیس اٹیک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا انگلنڈ نیزلینڈ کی پیس اٹیک سے بھی بہتر ہے تو جب دنیا تعریف کر رہی ہے تو ہم تھوڑے سی کنجوسی کر رہے ہیں وہ میرے خلال آپ نہیں کوئی کنجوسی ونجوسی کیا ہے بھائی انہیں گیوٹ نہیں آپ بھی ہو جاتے ہیں ہمارے شاہین شاہ جب ویسٹ انڈیز کی ٹی ٹوئنٹی سیریز انڈیا ہارا وہ جو آپ کا حسین جذبہ تھا وہ جو ایک پاکستانی کا انٹی انڈین سینٹیمنٹس وہ آج نظر نہیں آ رہے یہ جو ہمارے نئے پلیر آئے ہیں جیسے عسام امیر ہے اور سلمان علی آغا ہے دو میچوں میں انہوں نے یہ ذرا ہلکے بڑھ گئے تھے اخوانستان کے خلاف تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پریشر کو جھل پائیں گے نروس کا گیم ہوتا ہی ہے دیکھیں سلمان علی آغا نے تیسرے میچ میں جو بیٹنگ کی افغانستان کے خلاف وہ تو سلمان علی آغا نے اپنی آپ اپنی پاور دکھائی اسامہ میر نے دو میچز میں اچھی بالنگ نہیں کی لیکن ان کو ریسٹ دیا ہے پھر وہ انڈیا کے خلاف جب میدان میں اتریں گے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اسامہ میر کو بھی بٹھائے ایک اور فاسبالر کو بڑھا دے کھلا دے فہیم اشرف کو بھی نہیں بات تو آپ کے صحیح ہے لیکن وہ جو ان کی طاقت ہے ان کی بیٹنگ پاور آس ہے ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ بڑی جو ہے وہ مضبوط ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ بھی پاور آس تو ہے ان کے پاس پلیئر تو ینگ اور گنز دونوں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی ٹیم مانے بھی ٹیم ہے لیکن ہم اپنی ٹیم کو انڈر ایسٹی میٹ کیسے کر رہے ہیں ہم تو اس ورلڈ نمبر ون ہے یہ دیکھیں یہ پریشر ہے ورلڈ نمبر ون بننے کا لیکن میرا خیال میں اس ٹیم نے غالباً بارہ میں سے دیکھیں پریشر تو ہے انڈیا کے میچ کا پریشر تو ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس بار پریشر سسٹین کریں گے چلے بھئی بھٹی صاحب سے بات ہوئی ہماری تو دعا ہے جو بھی قوم اچھا کرے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بھٹی صاحب بھی چاہتے ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں لیکن مجھے پتنی شک ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کو پوری طاقت سے جانے پڑے گا بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آگا بلکم جناب لیکن میرا خیال میں یہ دو تاریخ کا میچ اگر بارش کی بھی نظر ہو گیا تو پھر اندار کیجئے گا سپر فور میں پاکستان انڈیا کو اور آئے گا بائی بائی